ریٹنگ کی بھوک نے ہمارے میڈیا کے ہاتھوں خواتین کے دپٹے سروں کے بعد کندوں سے تو دروائی دیئے تھے مگر اب ہماری تمام تر سماجی و معشرتی اغدار کو لاکر بھی جوتے کی نوک پر رکھ دیا گیا ہے ذرا اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں اس کے بعد بات کرتا ہے ذرا اب یہ ہے بول ٹیلی ویژن کا پورام جسے ہوز کرتا ہے وہ شیطان کی بیوہ جیسا آدمی بخار زگا بھارتی پورام بگ بوس کی کاپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلپ میں کہ ایک جوان لڑکی سرعام کراچی کے علاقے بورڈ بیسن پر کھڑے ہو کر ایک دوسری لڑکی کے لیے نہایت غلیز گالیاں نکال رہی ہیں اور نہایت بہودہ اشارہ کر رہی ہے ایسے اشارے جو ایک شریف آدمی اپنے دوستوں کی محفل کے اندر بھی موزب آدمی اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے اندر جو خاتون کا چہرہ بلر ہے بھائی وہ بھی میں نے کیا ہے جبکہ بول نے جب اس ویڈیو کا اپلوڈ کیا تھا اس میں خاتون کا چہرہ بھی بلر نہیں تھا پھر ڈریسنگ کی بات ہو پھر مغلوط عجیب گھٹیا سا جو یہ پورام سجائے گیا ہے جو کہ پورا کا پورا اسکرپٹڈ ہے جیسے یہ حقیقت پر مبنی کہتے ہیں حقیقت یہ سب اسکرپٹ ہے سب لکھا ہوا ہے سب تہشدہ ہے صرف یہ اداکاری کرواتے ہیں اور لوگ اس میں آگر اداکاری کرتے ہیں میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا میں اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ایک جوان لڑکی سرعام کھڑے ہو کر اتنی بہودہ زبان استعمال کر رہی ہے اچھا کہنے کو تو بول کہا سکتا ہے نا کہ ہم نے تو اس میں بیپ لگا دی تھی آواز جو ہے وہ پوری آنے نہیں دی اچھا اب ہوا کیا ہے کہ جو وہ بات کہنا چاہی تھی بیپ اس طرح لگی ہے کہ جو وہ کہنا چاہی تھی وہ بات سب تک پہنچ بھی گئی اور بیپ بھی لگ گئی گویا صاحب بھی مر جائے اور لٹھی بھی نہ ٹوٹے بلکہ اس کو جانب بیپ لگانا نہیں کہتے ہیں اس کو صرف عوام کو چونہ لگانا کہتے ہیں بے وگو بنانا کہتے ہیں کس کو پہنا رہے ہو یار مطلب صرف ریٹنگ حاصل کرنی تھی نا کہ لوگ جائیں دیکھنا شروع کرتے ہیں ہوا کیا انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کے نتیجے میں ان کا اپورام جو ٹرینڈنگز پہ آگیا یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے جا جا کے دیکھنا شروع کر دیا دو منٹ کی کلپ سے دیڑھ گھنٹے کے نکال کے جو ہے وہ انہوں نے اپنی تو ہائپ بنا لی اپنے پر پیسہ کمالی ہے لیکن اس کے نتیجے میں معاشرے کے اوپر جو اثرات منتب ہو رہے ہیں معاشرے کو جس اندھے کوئے کے اندر جھوکا جا رہا اس کا جواب کون دے گا ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر ویسے ہی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا ٹرینڈ کیا ہے کہ جی وہ نوجوان لڑکے ہاتھوں میں سگرٹ لے کے ہاتھوں میں سگرٹ لے لو دو گالیاں موہ پر اگلو جی بندہ سوائگ میں آ جاتا ہے آپ خواتین کو بھی انہوں نے گالیاں بکنے پر لگا دیا سلام ہے ایسے لوگوں کو جو ایسی گھٹیا حرکتیں کروا رہے ہیں اور سلام ہے ان لوگوں کو بھی جو ایسی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں اور کبر کے اندر جو ہے وہ بچھو بارے چلے جا رہے ہیں مجھے آپ خود بتائیں نا کہ کیا ایک جوال لڑکی کا سر عام کھڑے ہو کر گالیاں دینا کیا یہ مسلمانوں کی تحضیب ہے کیا یہ اسلامی تحضیب ہے کیا یہ ہماری ثقافت ہے کیا یہ ہمارا کلچر ہے نہیں ہمارا کلچر نہیں ہے لیکن اس کو لاکر جو ہے وہ تھوپا جا رہا ہے ہمارے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ہو سکتا ہے کوئی آکے جو ہے نا مجھے کہا ہے کہ بھائی یہ تو بھر ٹھیک ہے یہ ٹیلی ویجن کی حد تک محدود ہے دیکھر ذراعہ بلاک کا کام ہوتا ہے معاشروں کی ترقی میں اپنا حصہ ملانا ہے تو معاشرے کو لے آکر بربادی کی دھندل کے اندر جھوک رہے ہیں اور یہ چیز آج شروع ہوگی تو دس سال بعد نا یہ آپ کے رواج کے اندر شامل ہو جائے گی آپ دیکھیں نا یہ جتنی بھی معاشرے کے اندر بربادی ہیں نا سب اس میڈیا کا کیا در آئے سب کچھ اس میڈیا کا کیا در آئے جی موٹرنزم جی روشن خیالی جی حیات تو جو ہے وہ آنکھوں کے اندر ہوتی ہے لباس سے کچھ نہیں ہوتا نتیجہ کیا ہوا کیا نتیجہ ہوا آج دوہزار بیچ کے اندر بیس چھے سال کی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں یہاں پر چنچن ماہ کی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں زنابل جبر ہو رہا ہے مار مار کے ریپ کر کے تھیلیوں میں ڈال کر کچھا گنیوں پر پھیکا جا رہا ہے کیا ہے یہ سب روشن خیالی موٹرنزم دوسروں کو کوپی کر لو ان کا کلچن لے لو یہ جو میڈیا نے سارا بیچ بھویا تھا نا آج اسی کو کاٹ رہے ہو آج اسی کو بھوگت رہے ہو اگر اب اس موقعیوں پر اس کلچر کی بھی بیکنی نہیں کی گئی تو آنے والا وقت نہ جانے کیا گل کھلائے گا اور کیا کیا منظر دکھائے گا اللہ کی پناہ اور ایسے میں میں کہنا چاہتا ہوں جتنی بھی ہماری قوم ہے یہ آپ کو بھی سلام ہے آپ بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر ہیں تو وہی نا جو لفظ میں کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ ایک انہوں نے دو منٹ کے کے لیے پر اپلوڈ کر دیا سارے نوجوان اندھا دھن یوٹیوب پر چلے گا کہ اس پورام کو دیکھنا ہے پورام کو دیکھنا ہے پورا پورام دیکھنا ہے ارے بھائی ایسی چیزوں کا بائیکارڈ کرو پیچھے اٹھو آپ دیکھتے ہیں اس لیے وہ بنا رہے ہیں آپ بائیکارڈ کر دیں گے دیکھنا چھوڑ دیں گے کس کے لیے بنائیں گے کبھی بھی نہیں بنائیں گے لیکن نہیں لوگ جو ہے وہ پاگلوں کی طرح دیکھنے کے لیے امٹ آتے ہیں انہیں پیسہ مل جاتا ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں بنا بنا کر معاشرے کو برباد کر رہے ہیں اگر ابھی بھی اس چیز کی بیکنی اور اسے روکنے کے لیے آگے نہ بڑا گیا اپنے طور پر کیونکہ سنسر بڑھ تو ستو پی کے سو رہا ہے ان کی سر پیسہ نہیں پڑنا اپنے طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تو اللہ کی پناہ آگے والے وقت کو لے کر